اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود و سلام اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت کے بارے میں بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گی ناظرین اکرام روایت ہے کہ پاک پتن شریف میں آپ کے قیام کے ابتدائی آیام تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک غریب خاتون حاضر ہوئی یہ دراصل نومسلم خاتون تھی اس نے دیگر لوگوں کی طرح آپ کی کرامات کے خوب چرچے سن رکھے تھے اس کو اپنی تین بیٹیوں کی شادی کے لیے جب ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے کسی عزیز و رشتہ دار کا دروازہ کھٹکتاتی آپ کے در اقدس پر حاضر ہو گئی اس عمر سیدہ خاتون نے حضرت بابا گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ وہ ایک بیوہ خاتون ہے اور اس کی تین بیٹیاں اب شادی کے قابل ہو چکی ہیں ان کی شادی پر اٹھنے والے اخراجات کے سلسلہ میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ کے سوا کوئی آسرہ نہیں اب آپ ہی اس مشکل کو آسان کر سکتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بے بس خاتون کی طرف دیکھا اور آخر خاموشی توڑتے ہوئے فرمایا کہ بی بی اصل سہارہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور مجھے بھی اسی کا سہارہ ہے اب وہ ٹھہری ایک نو مسلم خاتون بھلا وہ ان باتوں کو کیسے سمجھ باتی باتیں تو بڑی مشکل سے ہی سمجھ آتی ہیں آپ کا ارشاد بھی اس کی تشفیہ نہ کر سکا اس نے رونا شروع کر دیا اور ایک ہی بات کو دھراتی چلی گئی کہ مجھے تو آپ کی سخاوہ سے بڑی امیدیں ہیں آپ سخی ہیں اور آپ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ اس کی چیخ و پخار سے مجبور ہو گئے اور اس کو فرمایا بی بی جاؤ اور خانکہ کے باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا لے آؤ اب آئی تو وہ اصل میں کرامت ہی دیکھنے تھی مگر اس کی کرامت کے اصل مفہوم کا علم نہ تھا خیال تھا کہ آپ اسے فوری طور پر کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے مگر حکم کی تعمیل اس نے کی اور ایک ڈھیلا اٹھا کر جھاڑتی ہوئی چلی آئی مگر دل میں عجیب و غریب وسوسے پیدا ہو رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون سے ڈھیلا لے کر اونچی آواز میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑی اور اس ڈھیلے پر دم کیا دم کرنے کی دیر تھی کہ وہ ڈھیلا مٹی سے سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا عقیدت مندوں نے نعرے لگائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا اس خاتون نے جو ایک ڈھیلا سونے کی ڈلی بنتے دیکھا تو اس کے حواظ بھی جواب دینے لگے اس کی آواز ہی نہیں نکر رہی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بی بی خاموش کیوں ہو کیا یہ تمہاری بیٹیوں کی شادی کے لیے کافی نہیں ہے نام تو اس نے بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا سون رکھا تھا اس خاتون نے بامشکل بولتے ہوئے ارض کیا یہ کافی نہیں بلکہ بہت کافی ہے اس کو فروخت کر کے تو میں شادیوں کے بعد بھی خرچہ کرتی رہوں گی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو صبر اور توقع کی تلقین فرمائی اور اس کو خانکہ سے رکھست کر دیا اس نو مسلم خاتون نے ایک عمل حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا دیکھا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے سورہ اخلاص ہی تین مرتبہ پڑی تھی اب اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ یہ عمل بھی وہ کرے چنانچہ اس نے غسل کر کے خوشبو لگا کر مٹی کے ڈھیلوں کو سامنے رکھ کر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دی مگر یہ کیا تین تو کیا تین سو مرتبہ بھی پڑھنے سے اور دم کرنے سے ڈھیلے سونا نہ بن سکے بلکہ کمرے میں گرد ضرور اڑنے لگی آخر تھکھار کر اس نے بابا صاحب رحمت اللہ کی خدمت میں حاضری دی اور آپ رحمت اللہ کو بتایا کہ جس عمل سے آپ رحمت اللہ نے مٹی کو سونا بنا دیا تھا اس عمل کو میں نے بھی اختیار کیا مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی آپ براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں آپ رحمت اللہ نے اس کو ٹالنے کی کافی کوشش کی مگر اس عورت نے اپنی تقرار جاری رکھی آخر آپ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی سنو تم نے سارے لوازمات ضرور پورے کیے ہوں گے مگر اس مقام کو حاصل کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے اس مقام کے لیے فرید جتنی عبادت اور ریاضت کی ضرورت ہے جو تم نے نہیں کی ناظرین اکرام چینل میں نئے آنے والے موزز میمبران کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکون پر کلک کر کے آل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں انشاءاللہ جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نگوان